بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک ہے لائن گراف گراف تمام سبجیکٹ میں یوز کیا جاتا ہے بلکہ ہماری لائف میں ہمیں بہت دفعہ گراف کے مارڈل دیکھنے کو ملتے ہیں اس لیے گراف کا تھوڑا بہت کنسپٹ ہر ایک کو ہونا چاہیے گراف کی بہت ساری ٹائپس ہیں تو ہم اس کی تین بڑی ٹائپس کو ڈسکس کریں گے جو سب سے پہلے نمبر پہ آتی ہے اس کا نام ہے لائن گراف پھر اسی طرح نمبر ٹو پہ ہے بار گراف نمبر تھری ہے پائی گراف آج کی ویڈیو میں میں کوشش کروں گا کہ آپ کو لائن گراف کے بارے میں سمجھا سکوں تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف گراف کے مطلق ہے جو سب سے ایمپورٹنٹ قویسٹن ہے جو سب سے پیدا قویسٹن ہے وہ ہے وٹ فرام کرتی ہے یعنی جب ہم کسی ڈیٹا کو دیکھتے ہیں کسی گراف کو دیکھتے ہیں تو ایک ہی نظر میں ہمارے ذہن میں اس ڈیٹا کی مکمل معلومات آ جاتی ہے اس کی ایک اگزمپل میں آپ کو دو آپ میں سے بہت سے لوگ کرکٹ میچ دیکھتے ہوں گے کرکٹ کے بارے میں جانتے ہوں گے کرکٹ میچ کے بارے میں جاننے کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ ہمیں دونوں ٹیموں کے بارے میں پتہ ہو کہ کانسی ٹیم نے کتنے سکور کیے کہاں کہاں وکٹس گری اور کانسے آور میں کتنا سکور ہوا کس آور میں زیادہ سکور ہوا اور کس آور میں کم سکور ہوا تو یہ تمام چیزیں جاننے کے بعد ہم بتا سکتے ہیں کہ کانسی ٹیم کی پوزیشن مضبوط ہے اور کانسی ٹیم کی پوزیشن ویک ہے اب جب ٹی وی دیکھتے ہوئے بعد اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میچ کے دوران ٹی وی سکرین پہ بار گراف یا لائن گراف شو ہوتا ہے اور اس گراف کو دیکھنے کے بعد یعنی کہ صرف دس یا پندرہ سیکنڈ دیکھنے کے بعد ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ کانسی ٹیم جیت رہی ہے یا پھر کانسی ٹیم کی پوزیشن اچھی ہے اور کانسی ٹیم کی پوزیشن اچھی نہیں ہے صرف ایک نظر دیکھنے کے بعد ہمیں تمام معلومات جتنا بھی وہ ڈیٹا ہے وہ ہمارے ذہن کے اندر آ جاتا ہے کہ وکٹس کہانگری کانسے آور میں سکور کم ہوا اور کانسے آور میں سکور زیادہ ہوا یہ آگئی گراف کی ڈیفینیشن اب ہم دیکھیں گے کہ لائن گراف کو ڈرا کیسے کیا جاتا ہے لائن گراف کو کیسے ڈرا کرتے ہیں گراف میں دو کونٹیٹی کو ہی ظاہر کیا جاتا ہے ایک کونٹیٹی ہوتی ہے انڈیپینڈنٹ ایک کو کہا جاتا ہے انڈیپینڈنٹ اور دوسری کو کہا جاتا ہے ڈیپینڈنٹ انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ کونٹیٹیز کو سمجھنے کے لیے میں ایڈوکیشن سے ہٹ کے ایک اگزمپل لیتا ہوں کہ فرض کرتے ہیں کہ آپ بادار جاتے ہیں سیب لانے کے لیے آپ ایپل خریدنے کے لیے بادار جلے جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس کچھ رپے ہوں گے تو آپ سیب خریدیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایپل اور رپے یہ دو کونٹیٹی تھے اور ان کا اپس میں ریلیشنشپ ہے آپ کے پاس جتنے رپے زیادہ ہوں گے تو آپ اتنے زیادہ장이 سیب لائیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیب ڈیپینڈ کرتے ہیں رپےوں پر آپ کے پاس رپے اگر کم ہوئے تو سیب بھی کم آئیں گے یعنی کہ سیب ڈیپینڈنٹ کونٹیٹی ہے آپ کے پاس رپے زیادہ ہوں گے سیب بڑھیں گے آپ کے پاس رپے کم ہوں گے تو سیب کم آئیں گے یعنی سیب ڈیپینڈ کرتے ہیں پیسوں پہ اب جو سیب ہیں اس کو کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ سوری ڈیپینڈنٹ کونٹی اور جو ہمارے پاس رپے ہوں گے وہ ہیں انڈیپینڈنٹ یعنی کہ وہ چیز جو ڈیپینڈ کرتی ہے دوسری کونٹیٹی پہ وہ ڈیپینڈنٹ اور دوسری انڈیپینڈنٹ کونٹیٹی اب گراف کس طرح اڑا کیا جاتا ہے گراف کے لیے موسٹلی چار کوارڈنٹ ہوتی ہیں تو چار کوارڈنٹ ہم کس طرح چار کوارڈنٹ ہم نے یہاں ڈرا کر دیئے یہ سنٹر کا جب پائنٹ ہے اس کو کہا جاتا ہے زیرو یہاں پہ ویلیو زیرو ہوتی ہے اور یہاں زیرو سے لے کے یہاں تاکہ یہ ایکس ایکسیز یہ بھی ایکس ایکسیز ہے مگر یہ مائنس ایکس ایکسیز ہے جب زیرو سے پیچھے آنگے تو یہ مائنس ایکس ایکسیز اور زیرو سے آگے پلس ایکس ایکسیز اسی طرح یہ والا جو ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے وائے ایکسیز اور اسی طرح نیچے مائنس وائے ایکسیز گراف عمومن سٹیٹسکس میں اور موسٹی جو جنرل سجیکٹس ہیں وہاں گراف پازیٹیو ہی ڈرا کیا جاتا ہے تو اس لیے ہم جو باقی قوارڈن ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور جو یہ پہلا قوارڈن ہے اسی کو یوز کرتے ہیں یہاں ایکس بھی پازیٹیو ہے اور وائے بھی پازیٹیو ہے اور جو دوسری جو دوسرے قوارڈن ہیں ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اسی لیے گراف جب بھی بنایا جاتا ہے تو اس کی جو پوزیشن ہے اس کی شیپ اس طرح سے ہوتی ہے اب یہاں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے گراف کو ڈرا کیسے کرنا ہے گراف ہم نے یہ قوارڈن بنا دیا یہ آگیا ہمارے پاس ایکس ایکسیز اسی طرح یہ آگیا ہمارے پاس وائے ایکسیز اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک قوانٹیٹی ہوتی ہے انڈیپینڈنٹ اور دوسری ہوتی ہے ڈی پینڈنٹ یہ دو قوانٹیٹی ہوتی ہیں اب جو انڈیپینڈنٹ قوانٹیٹی ہوتی ہے اس کو ہم رکھتے ہیں ایکس ایکسیز پہ جاد رکھنے کی چیز ہے جو بھی جب بھی ہم گراف ڈرا کریں گے تو ڈیپینڈنٹ قوانٹیٹی کو ہم رکھیں گے ایک ایکسیز پہ اور ڈیپینڈنٹ قوانٹیٹی کو ہم رکھیں گے وائی ایکسیز بھی اب دیکھتے ہیں کہ اس کو ڈرا کیسے کرتے ہیں گراف کے لیے یا تو آپ کو ایک ٹیبل دیا جائے گا جس میں اس طرح سے ویلیوز دی جائیں گی وائی کی ویلیو وان ٹو تھری فور اپ ٹو سوان کچھ بھی ہو سکتی ہیں بہت زیادہ بھی ہو سکتی ہیں کم بھی ہو سکتی ہیں اسی طرح نیچے پھر ایکس کی ویلیوز ہوتی ہیں جب وائی کی ویلیو وان آئی تو ایکس کی ویلیو فرض کرتے ہیں تھری آگئی وائی کی ایکس کی ویلیو وائی کی ویلیو ٹو پہ ایکس کی ویلیو فائیف آگئی وائی کی ویلیو تھری پہ ایکس کی ویلیو ایٹ آگئی وائی کی ویلیو فور پہ ایکس کی ویلیو نائن آگئی یا جو بھی آگئی یہ ہمارے پاس کونسی ویلیوز آگئی graph draw کرنے کے لیے ہمیں اس طرح کا table دیا جا سکتا ہے اس طرح کا table تو ہم انہی values کو لے کے ہم graph draw کر سکتے ہیں اب یا تو یہ ہو سکتا ہے اگر اس طرح کی values ہوں تو آپ کے لیے بہت easy ہے تو بالوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس آپ کو paper میں exam میں آپ کو یہ table نہ دیا جائے بلکہ آپ کو ایک equation دی جائے وہ equation کس طرح کی ہو سکتی ہے وہ equation ایسے ہو سکتی ہے f of x is equal to 2x plus 1 چھوٹی سی equation لے رہا ہوں تاپر سمجھنا آسان ہو اور آسانی سے graph draw ہو جائے یہاں پر ایسے ہو سکتا ہے کہ y is equal to 2x plus 1 f of x اور y سیم چیزیں ہیں f of x کی جگہ y لگ سکتے ہیں y کی جگہ f of x لگ سکتے ہیں اب اس equation میں ہم values put کریں گے تو اس کے بعد ہم graph draw کر سکتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ graph کیسے draw کرنا ہے اس equation کے اس equation کو لے کے ہم کیسے graph draw کریں گے اب آپ یہاں دیکھتے جائیں کہ میں values put کرتا جاؤں گا اور x اور y کی values الگ الگ لیتا جاؤں گا اسی طرح ہم نے ایک table draw کرنا ہے اس equation کو لے کے یہ آگئے ہمارے پاس y کی values اور یہاں آ جائے گی ہمارے پاس x کی values اب اس equation میں میں put کرتا ہوں suppose that میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو equation ہے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں y is equal to 2x plus 1 میں لکھ دیتا ہوں when x is equal to 1 جب x 1 ہوگا تو y کی value کیا ہوگی suppose that میں رکھ دیتا ہوں x کی value 1 یا ہمارے پاس یہ ہم نے 1 رکھ دیتا ہوں اب یہی value میں اس equation میں put کروں گا جہاں جہاں x آئے گا x کی جگہ میں 1 put کروں گا y is equal to 2 into x کی جگہ 1 put کر دیا plus 1 y is equal to 2 into 1 2 plus 1 y is equal to y is equal to 3 equation میں جہاں x آئے گا 1 2 put کرتا جاؤں گا y is equal to 2 into 2 plus 1 y is equal to 2 into 2 4 plus 1 y is equal to 5 5 اب جب x کی value 2 رکھی ہم نے تو y کی value آگے میں پاس 5 پھر اسی طرح ایک اور پار میں x کی value رکھتا ہوں when x is equal to 3 x کی جگہ 3 put کر دوں گا y is equal to 2 into 3 plus 1 y is equal to 2 into 3 6 plus 1 y is equal to 7 اب جب ہم نے x کی value 3 رکھی تو y کی value آگے میں پاس 7 اسی طرح جب میں x کی value 4 رکھوں گا when x is equal to 4 then y is equal to 2 into 4 plus 1 y is equal to 2 into 4 8 plus 1 y is equal to 9 x کی value ہم نے 4 رکھی تو y کی value آگے ہمارے پاس 9 اب اس کی اور بھی بہت ساری values ہم لے سکتے ہیں ہم انہی چار values کو لے کے graph ڈا کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ x کے جو x کے number ہیں x کی values ہیں وہ کونہ جاری ہیں 4 تک اس لیے یہاں کوش کریں کہ ہم جو table ڈا کریں گے وہ 4 تک لکھیں یہ آگیا ہمارے پاس 0 point یہ آگیا ہمارے پاس 1 یہ آگیا ہمارے پاس 2 3 and 4 جتنا ہم نے x کی جوہاں تک values ہیں اتنا ہم نے table ڈا کر دیا اسی y کی value کونہ تک جاری ہے 9 ہم نے یہاں 9 تک ڈرا کر نا ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 x کی value ہم نے 0 نہیں put 0 put کر بھی دیکھ لیتے ہیں کہ x is equal to 0 ہو جائے تو y کی value کیا آئے گی when x is equal to 0 then y is equal to 2 into 0 plus 1 y is equal to 0 0 ہو جائے گا plus 1 y is equal to 1 جب x کی value ہم نے 0 رکھی تو y کی value آگئی ہمارے پاس x کی 0 رکھی y کی value 1 آگئی y اور x اب یہ ویلیوز ہم اس graph پر ڈراک کریں گے x 0 ہے تو y 1 آرہا ہے اس جگہ پہ دیکھتے x 0 کام پہ x 0 یہ ہے اور یہ جانگے 1 ہو جاتا ہے x 0 یہ ہے اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے x کی value آگے نہیں دیتا تھی کیونکہ x 0 ہے تو x 0 ہوا تو y کی value ہے ہمارے پاس 1 اس ہی کے برابر اوپر جائیں گے یہ بہلا point آرہا کس کا پہلا point ہم نے یہ show کر دیا اس کے بعد x value 1 رکھی y 3 x value 1 جہاں پہ ہے تو اس سے آگے نہیں جاتے اس سے اوپر آئیں گے جہاں y value 3 آرہی ہے y value یہاں پہ 3 آرہی ہے اس کا دوسرا point ہمارا یہاں پہ آئے گا اس طرح جب ہم x value 2 رکھی y value 5 x value 2 جہاں پہ آئے اس سے آگے جائیں گے value 2 نہیں بڑھ جائی پیچھے بھی یہ ساتھی اس ہی کے برابرہ ہم اوپر جائیں گے y value 5 5 5 یہ ہے اور x value 2 ہے یہ ہمارا 3 point یہ آرہا ہے اس طرح x value 3 تو y value 7 x value 3 یہ ہے اس ہی کے برابر ہم اوپر جائیں گے اور y value 7 7 یہ ہمارا 4 point یہ آگیا پھر اس طرح x value 4 پہ y value 9 x value 4 جہاں ہے یہ چوتھا point ہمارا کہاں پہ آئے گا یہ آگیا اب ان چاروں points کو آپس میں ملائیں گے تو ہمارا line graph بن جائے گا یہ آگیا ہمارا line graph یہ line graph example تھی line graph کی ایک یا دو example میں اور ویڈیو کے last پہ images share کر دوں گا وہاں سے آپ دیکھ کے مزید اس کو سمجھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے